اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزتوں کے لائک علماء زیہ تشام خطیبہ علی سنت عزرت علامہ حسد عباسی صاحب جو آپ کے سامنے جنابِ انبیاءِ کرام کی عظمت اور رشان کے ساتھ اپنے آقا کی عظمت بیان فرما رہے تھے اور سنی علماء کنسل کے چیرمین محترم پیروسیت ستی صاحب اور میرے بہت ہی پرانے ساتھی راجہ بشیر صاحب آپ بھی تشریخت رکھتے ہیں آج ہم سب محترم رفی ستی صاحب کی والدہ کی ارسالِ ثواب کی اس محفل میں ہم سب اکٹھے ہیں اور ایک ماں کو خیراجی عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے ہم سب آج یہاں جمع ہیں اللہ تعالیٰ ستی صاحب نے ان کے برادران نے اپنی والدہ کی روح کو خوش کرنے کے لیے جو ہے تمام کیا مالک سیدہ کائنات کی چادرِ تطہیر کا صدقہ حضور امام الانبیاء کی والدہ طیبہ کا صدقہ ان کی والدہ کی بخش شطا فرمائے اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ میں اس وقت میں میری جو قفیت ہے میں کل سارا دن بھی ڈرائیو دیتا ہے اور رات بھی ڈرائیو میں میں صبح تقریباً پانچ بجے پشاور ائرپورٹ سے یہاں واپس پرنڈی کی طرف چلا ہوں اور نو بجے گھر پہنچا ہوں اور میں کچھ دیر آرام کیا اور بغیر ناشتے کے آپ کے سامنے ہوں تو بس صرف پیغام کے طور پر چند محبتیں پیش کرنی ہیں باقی میری نا طبیعت اجازت دیتی کہ میں لمبی چھوڑی بات کروں اللہ تعالی ہم سب کو دینِ مطین کی سمجھ عطا فرمائے الحمدللی ولیہی والصلاة والسلام علی نبی اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحامید بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضا ربکا اللہ تعبدو اللہ اییہو و بالوالدین احسانا صدق اللہ العلی العزیم مبلغنا رسوله النبی الحبیب الكریم الامین وان ابي سعید ان رجلا قال للنبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ان امی توفیت افینفوها ان تصدقتو انها فقال رسول اللہ تعالی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نعم قال فَإِنَّ لِي مِخْرَفًا فَأُشْئِدُكَ أَنِّي قَدْ صَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا او کما قال علیہ الصلاة والسلام رواح البخاری والمسلم ودرمزی ان اللہ وملائکتہو يسلون علن نبیش یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم بارگاہ ختم نبوت میں محبت کے ساتھ جھوم کر دروش شریف کا سلام کا نظرانہ بس ایک دو باتیں کی سوالیں سے سنویں میرے آقا قریب کی امت سے پیش تر سوالاک امتیں دنیا میں آئی سوالاک امبیاء ہیں تو سوالاک امتیں اس دنیا میں جلو اگر ہوئی ہیں جنہوں نے اپنے اپنے نبی کی شریعت پر اور ان کی نبوت کو مانا ہے تو سوالاک امتیں ہیں ان میں سے آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک کوئی بھی امت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ وہ اپنے نبی پر درود بھیجا کرتے تھے کوئی امت دعویٰ نہیں کر سکتی نہ ثابت کر سکتی ہے کہ وہ اپنے نبی پر درود بھیجا کرتے تھے اللہ نے یہ عزاز امت محبوب کو عطا فرمایا نبی رسول ہونا اور بات ہے محبوب ہونا کچھ اور بات ہے اور جتنے بھی انبیاء اکرام کو موجزات عزتیں شانیں عطا ہوئی ہیں میرا وجدان ہے اللہ نے حضور کے صدقے حضور کے موجزات حضور کے کمالات انبیاء اکرام کو عطا فرمائے کہ لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ وَلَتَنْصَرُ النَّبِ تو یہ تمام کمالات جو ہیں عزتیں جو ہیں وہ حضور کا صدقہ ہے اور ایک اور آخری بات میں سوالے سے آج کسی کو کسی کا دوست یا اسام کے اپنے لئے فخر سمجھتا ہے مرشد کا سلام آئے فخر سمجھتا ہے کسی سیاسی لیڈر کا سلام آئے وزیر کا سلام آئے اپنے لئے فخر سمجھتا ہے وہ امتی کتنا قابل فخر ہے جس کے سلام کا جواب مدینے والا خود عطا فرمائے محبت کے ساتھ بارگاہ ختمِ نبوت میں درود و سلام کا نظر آنا ایک بات اور سن لیں آپ کے ذوق کے نظر کرنا چاہوں گا اللہ کے دروار کا اصول ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے فذکرونی اذکرکو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا دروارِ خدا کا تو اصول ہے بندہ رب کو یاد کرے رب اسے یاد کرتا ہے اور حدیث شریف کے کلمات یہ بتاتے ہیں دروارِ مصطفیٰ کا یہ اصول ہے جو امتی نبی پر درود بیجتا ہے تو فرشتہ اس کا نام لے کر بھی اور اس کے باپ کا نام لے کر بھی حضور کے دروار میں پیش کرتا ہے دروارِ مصطفیٰ کا اصول ہے کہ اس امتی کا نام میں اور اس کے باپ کا نام جو چاہتا ہے کہ آج حضور کے دروار میں اس کا نام لیا جائے اس کے باپ کا نام بھی لیا جائے محبت کے ساتھ دروش شریف کا نطرانہ پیش کریں اور جو رفی بھائی نے مجھے حکم فرمایا پیر جی کا کلام ہے جو اپنی والدہ کی منقبت پر انہوں نے لکھا ہے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا ایک بات محبت کے ساتھ دروش شریف پڑھ لیجئے سلام علیکہ رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ یا حبیب اللہ فَسَانَئِ دِلِ بَرْبَاد کیا سُنَا اُمَار جن کی والدہ چلی گئی ہے نا دنیا سے وہ اس درد کو اس قفیت کو اچھی طرح سے محسوس کر سکتے جن کی حیات ہے نا وہ حضرت آمنہ پاک کی جدائی کا درد سامنے رکھے فَسَانَئِ دِلِ بَرْبَاد کیا سُنَا اُمَار فَسَانَئِ دِلِ بَرْبَاد فَسَانَئِ دِلِ بَرْبَاد کیا سُنَا اُمَار اُجھڑ گئی فَسَانَئِ دِلِ بَرْبَاد فَسَانَئِ دِلِ بَرْبَاد فَسَانَئِ دِلِ بَرْبَاد اُمَار اور ہزار تون میری پرورش میں غمر چھیلے ہزار تون میری پرورش میں غمر چھیلے میں کون کون سے احسان تیرے گنگی نا اُمَار اور تیرا جنازہ اُٹھانے کو جب دیا خاندار جگر تھام کے سنے تیرا جنازہ اُٹھانے کو جب دیا خاندار جو مجھ پہ ٹوٹی قیامت وہ کیا بتا اُمَار جو مجھ پہ ٹوٹی قیامت وہ کیا بتا اُمَار پھر آج بیٹا بیٹا رفیق کہ کہ پکار مکتا پھر آج بیٹا نصیر کہ کے پکار لپٹ کے رو گلے سے تجھے لگا اُمَار لپٹ کے رو گلے سے تجھے لگا اُمَار اور جدا تو مجھ سے حالتیں علالتیں میں ہوئی خدا سے پوچھ ذرا تجھے کو دیکھیں یا اُمَار فسانہ دل برباد کیا سنا اُمَار اُجڑ گئی میری دنیا کہاں میں جاں اُمَار اللہ ہی کے لئے حمد ہے جو بے حد کریم ہے بے پناہ محبت فرماتا ہے کائنات میں اتنی کوئی محبت کرتا نہیں ہے جتنا اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے حضور امام الانبیاء حبیبِ کبریاء ابو داوشریف میں ایک غزوے میں تشریف فرماتے صحابیِ اے رسول تشریف فرما ہیں اصحابِ پیمبر بیٹھے ہیں حضور کے ایک صحابی چڑیا کے بچے اٹھا لائے ہیں بس دو تین باتیں صرف پندرہ منٹ کے اندر میں انشاءاللہ ساڑھے بار میں ختم کروں گا ساتھی دعا میں صرف تین باتیں عرض کروں گا حضور تشریف فرماتے گفتگو فرما رہے تھے نبی پاگ نے فرمایا علیہ السلام کہ بندہ مومن جب بیمار ہوتا ہے تو وہ بیماری اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے آپ اگر محبت سے زوگ سے سبحان اللہ کہہ دیں گے اللہ آپ کو بھی سواب دے گا اللہ مائی صحابہ کو بھی سواب عطا فرمائے گا یہ جگہ سپیس خالی ہے کچھ ممان آ رہے ہیں اگر قریب قریب ہو جائیں گے بزرگ بیمار جہاں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں تھوڑا سا آگے آگے ہو جائیں جزاک اللہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب بیماری آتی ہے مومن کو تو وہ بیماری اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے مائی صحابہ ام المومنین مائی حشی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک کانٹا بھی جب انسان کو چھو بتایا نہیں تو اس تکلیف کی برکت سے اللہ مسلمان کا ایک گناہ ماہ فرما دے حضور نے یہ گفتگو فرما رہے تھے کہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے مومن کی بیماری ساتھ ہی منافق کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ منافق پہ بھی بیماری آتی ہے مگر اسے کوئی فائدہ نہیں دیتی اس کے گناہ نہیں جھڑتے وہ ایسا ہی ہے کہ جس طرح کسی بگڑے اونٹ کو کچھ دیر کے لیے باندھ دیا جائے تو عدرات دیو اغیر اتنا بڑا فرق ہے مومن اور منافق کی بیماری میں تو حضور یہ گفتگو فرما رہے تھے تو صحابی رسول چڑیہ کے بچے اٹھا کر لے آئے تو وہ جب چادر میں ان کو چھپا کر لے کر آئے تو نبی پاک نے فرمایا کیا ہے اس چادر کے اندر فرما حضور چڑیہ کے بچے ہیں تو انہوں نے چادر کو کھولا فرمایا ہاتھ آؤ کھولو دیکھا تو ننے ننے سے بچے ہیں تو ان بچوں کی ماں بھی آ کے نہ پاس بیٹھے ہیں ماں والے سارے بیٹھے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ دیکھ رہے ہیں جو چڑیہ تھی جس کے بچے تھے وہ بھی ان بچوں کے پاس آ کے بیٹھ گئے ہیں تو نبی پاک نے ایک سوال پوچھا اپنے صحابہ سے فرما پیارو ایک بات تو بتاؤ کہ یہ چڑیہ اپنے بچوں کو اس حال میں چھوڑ کر جا سکتی ہے ادراتِ عزیزی بخار یہ پیار ہی ایسا ہے حضور رومی کشمیر نے بڑی خوبصورت ترجمہ نہیں کی ہے یہ ماں کا جو اپنے بچوں سے جو پیار کا جو تعلق ہے حضور میاں صاحب فرماتے ہیں ماندہ پیارے ہیں عجب میں ڈٹھا دنیا ساری رونی اور جیڑی ڈھنڈے دلیں نوپا و مٹھی ماتی ماں کی تو گفتگوئی ایسی ہے وہ بات کرنے تو بچے کو سکون آ جاتا ہے آج وہ آوازیں نہیں آرہی تو حضور نے فرمایا مجھے بتاؤ یہ ماں اپنے بچوں کو چھوڑ کے جائے گی تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ ماں مشکل گھڑی میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے چلی جائے گی اے کریم آقا یہ ہو ہی نہیں سکتا اب اگلی بات سبحان اللہ کہنے کی آ رہی ہے سارے ماں والے بیٹھے ہیں تو جس کے دل پہ یہ بات اثر کرے وہ سبحان اللہ کی صدا سے اپنے زبان کو تر کر سکتا ہے نبی پاک نے فرمایا یہ ماں اپنے بچوں کو چھوڑ کے جا سکتی ہے فرمایا کریم آقا ایسا ہو نہیں سکتا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ ماں اپنے ان بچوں کو اس مشکل گھڑی میں چھوڑ کے چلی جائے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر سنو فرمایا یہ ماں اپنے مشکل بچوں کی اس گھڑی میں جس طرح ماں اپنے بچوں کو تنہا نہیں چھوڑتی نا میرا اللہ ماں کی محبت اور شفقت سے بھی زیادہ رحیم ہے وہ بھی مشکل کی گھڑی میں بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا ہے میرا رب بھی تنہا رحیم و شریف شفیق ہے وہ بھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے تو نبی پاک یہ گفتگو فرمائی اور پھر اس صحابی سے فرمایا درہا دیکھو نا اس ماں کی بیچینی کو دیکھا بچوں کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے اسلام کا مزاج دیکھے نا اسلام تو اس بات کا بھی متقاضی نہیں ہے کہ پرندے کے بچے کو بھی تکلیف دی جائے حضور نبی رحمت نے ارشاد فرما جاؤ جس گونسلے سے یہ بچے اٹھا کر لے کر آئے ہو واپس چھوڑ کر آئے ہو لیے کہ رحمت للعالمین کی رحمت گوارہ نہیں کرتی کہ ماں بیچین ہو چاہے کسی پرندے کی کیوں نہ ہو واپس چھوڑ کے آؤ یہ ہے اسلام کا حسن اور آئیے یہ تو حضور نے مثال دی پرندوں کی اور بچوں کی ماں کے محبت اور شفقت کی اور اس تعلق کی اور یہ جو انسانوں کی ماں اس کا تعلق اور اس کا کیا تقاضی شریعت ہم سے کیا کرتی قربان جائیں جب تک ہی علماء بیٹھے ہیں بڑا خوبصورت ماشاءاللہ علماء تشریف فرمائے بڑی خوبصورت باتیں کر رہے تھے اور آپ عدرات نے اپنے ذوق کے مطابق بھی علماء سے گزارے شہر رکوست کروں گا پلیز اوپر ماشاءاللہ دو باتیں صرف اور میں آپ کی استماعاتوں کی نظر آٹھ منٹ رہ گئے جب تک جہاد فرض نہیں تھا اس وقت تک ہجرت فرض تھی جہاد بعد میں جا کے فرض ہوا مدینہ المنورہ میں اللہ نے حکم دیا بعد میں حکم آیا تو جب تک جہاد فرض نہیں تھا ہجرت اس وقت تک فرض تھی ہجرت فرض کا حکم آ گیا نبی رحمت کے جو قریب ترین جو حضور کے ساتھ کنیکٹڈ تھے جو صحابہ اکرام ان کو خبر آ گئی کہ حضور جا رہے ہیں نبی ادوالف مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور جا کے سب کے لئے رہے ہیں دین اسلام کی سربلندے کے لئے اپنے رب کی رضا کے لئے اس کے حکم کے مطابق اس وطن کو اس محلے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک صحابی کو پتا چلا کہ حضور جا رہے ہیں ان سے رہا نہ گئے تو اپنے ماں باپ سے کہنے لگا اماں میں جا رہا ہوں باپ سے کہنے بابا میں بھی جا رہا ہوں بس حضور جا رہے ہیں لہذا میں بھی ساتھ ہی جاؤں گا جا ہوں گا جہاں حضور ہوں گے میں وہاں جاؤں گا میں نے ابھی در نہیں رہنا ہے حضور نہیں ہے میں نے کیا کرنا ہے اس محلے میں میں نے کیا کرنا ہے حضور نہیں ہے میں بھی حضور کے ساتھ جاؤں گا ماں باپ نے بڑا منع کیا فرمایا بیٹا نہ کرو نہ جاؤ ابھی ہماری خدمت کون کرے گا ہماری خواہشات کو کون پورا کرے گا ہماری ضروریات کو کون پورا کرے گا ابھی مت جاؤ والدین رو رو کر کہہ رہے ہیں بیٹا مت جاؤ اب بیٹا ماں باپ کی مرضی کے بغیر چلا گیا ہے حضور کی بارگاہ میں اور جا کر حضور کی بارگاہ میں دست بستہ عرض کرتا ہے میرے عزیزو تھوڑا عزاز ہے حضور کی خدمت کرنا حضور کی نوکری میں رہنا اور نبی پاک کی معیت میں رہنا حضور کے ساتھ سفر کرنا اور نبی پاک کی بارگاہ میں اس عرضوں کے ساتھ آئیت ہے کہ میں حضور سے اجازت لوں گا اور حضور خوشی خوشی مجھے اجازت عطا فرما دیں گے اور میں حضور کی خدمت کروں گا لیکن قربان جائے نبی پاک کی بارگاہ میں جو ہی پہنچانا آ کر ریکوست کرتا ہے حضور اے کریمہ کا معلوم ہوا ہے کہ آپ یہاں سے جانے والے فرمایا ہاں اللہ کی یہی مرضی ہے اللہ کا حکم آ چکا ہے کہ اب مجھے یہاں سے جانا پڑے گا انہیں ہاتھ جوڑ کی عرض کی یا رسول اللہ میرا تو آپ کے بغیر اب گزارہ نہیں ہے اے کریمہ کا جدھر جائیں گے میں آپ کے ساتھ جاؤں گا اے کریمہ کا مجھے اپنی خدمت کے لیے ساتھ رکھ لیجی کہ اتنا کافی زندگی کے لیے اتنا کافی زندگی کے لیے رکھ لیں آقا سنو کریم کے لیے جسے اپنے ساتھ رکھیں اس عرضو متے کہ حضور ساتھ لے کر جائیں گے نبی باگ نے فرمایا میرے ساتھ جانا چاہتے ہیں وہ فرمایا ہاں خدمت کرنی ہے فرمایا جی ایک بات تو بتاؤ گھر ماں باپ سے پوچھ کے آئے شریعت کا مزاج تو دیکھو ناج اگر کسی کو مفت کا کوئی مرید مل جائے کوئی نوکر مل جائے وہ تو اپنے لیے غنیمت سمجھے گا کوئی چلو بغیر تنخواہ کے اور مفت کا کوئی ملازم مل جائے لیکن نبی رحمت نے ہمیں درس کیا دیا ہے شریعت مصطفیٰ تقاضہ کیا کرتی ہے نبی پاگ نے پوچھا ایک بات تو بتاؤ مائی باپ سے اجازت لے کر آئے ہو وہ جو اپنے ماں باپ کو خوش رکھتے ہو جن کے راضی ہیں وہ بولو جن اندھی راضی نہیں وہ بھی بولو ذرا سبحان یہ میں جانتا ہوں میرا رب جانتا ہے میں آپ سے بات پر رہا ہوں میں نے اپنی قفیت آپ کو بتا دی ہے حضور نے پوچھا بتاؤ ماں باپ سے پوچھ کے آئے ہو وہ راضی ہیں تمہارا اس میرے ساتھ جانے میں غلام کا چیرہ اتر گیا آپ سردہ ہو گئے اے کریم آقا ان سے پوچھا نہیں ہے وہ تو رو رہے تھے ان کی ضرورتیں پورے کرنے والا کوئی نہیں تھا یا رسول اللہ میں تو روتا چھوڑ آیا نبی پاگ نے فرما جاؤ تمہاری عجرت کسی کام کی نہیں جا کے انہیں خوش کرو جاؤ انہیں راضی کرو حضور رومی کشمیر بولے فرماتے مات باپ رب دا مٹھا میوا اور جس نے جنتی جاڑا ہو بے کر لے تو آدی سیوا چنت جانے کا ایک ہی طریقہ ہے والدین کو راضی رکھو اہلِ نسبت یہاں حضرات تشریف فرمائے ماں باپ نراز ہو کائنات کو کوئی پیر کچھ نہیں کر سکتا جنابِ نبیِ دو عالم کے ہاتھ بھی اس کے لیے نہیں اٹھے جو مائی باپ کا گستاخ ہے پیر بھی اس بات کے محتاج ہیں وہ ولی بھی محتاج ہیں کہ ان کے مائی باپ راضی ہو اہلِ نسبت حضرات تشریف فرمائے ماں باپ کے گستاخ کے کوئی دعا کوئی معاملہ قبول نہیں کسی پیر کی دعا قبول نہیں ہے جانا ہے پیر کے پاس جاؤ دعا کراؤ لیکن پہلے ماں باپ کو راضی رکھو پھر اللہ کے محبوب سے دعا کرو نبی پاک کے دعا ہاتھ نہیں اٹھے اس کے لیے جو ماں باپ کا گستاخ ہے حضراتِ دیوہ غیر والدین کی خدمت اور ان کی رضا اس قدر مقام ہے کہ نبی پاک نے فرمایا تمہاری عجرت یہ خدمت میرے ساتھ رہنا کسی کام کا نہیں جاؤ ان کو راضی کرو پھر آنو محبوب سے بولے نظر ہیں ایک آخری بات دو منٹ میں ان کر کے گفتگو ختم دعا کا وقت قریب ہے حضرتِ حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ترمزی شریف صحاستہ میں ہے مسجدِ نبوی شریف سے دور گھر تھا کبھی کبھی حضیر کی زیارت کے لیے آیا کرتے اللہ سب کو درِ انور کی باد اب حاضری نصیب فرما دو منٹ میں گفتگو اماں سے ایک دل کہنے لگے اماں بڑے دن ہو گئے حضور کو دیکھا نہیں آنکھیں بڑی پیاسی ہیں دل بڑا اداس ہے کریمی فرمائیں اجازت اطا فرمائیں میں آج مغرب کی نماز حضور کے پیچھے پڑنا چاہتا ہوں حضور کی زیارت کروں گا مغرب کی نماز حضور کے پیچھے ادا کروں گا کریمی فرمائیں اجازت اطا فرمائیں رات کو میں واپس آ جاؤں گا رات واپس ہو جائے گی اماں اجازت دے دو اماں وہ کیا عزمتوں والے مائی تھی حضور کی صحابہ کی انہوں نے کہا بیٹا میں اور تمہارے نبی کے درمیان میں پردہ بننے والی رکاوٹ بننے والی کون ہوتی ہوں جاؤ حضور کے پاس جانا چاہتے ہو چلے جاؤ حضور کی زیارت کرنی یہ جاؤ چلے جاؤ تو انہوں نے اماں نے کہا بیٹا ایک بات یاد رکھنا جس گھڑی حضور کے پاس جانا نا تو میری بخشش کے لیے حضور سے دعا کروا دینا اب آپ کے ذوق کی نظر صرف ایک منٹ بسم اللہ بسم اللہ یہاں سائید بلکم بسم اللہ تو حضرت حضیفہ رضی اللہ یہ جو جوان بیٹے اس کو در ہاتھ رکھئے گا جو باقی ہیں سنٹر والے تو حضرات عزیبہ غیر حضرت حضیفہ مغرب کی نماز حضور کے پیچھے پڑی کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے حضور سے ملنے کے لیے مجھے موقع نہ ملا کہ حضور سے دعا کروا تھا عشاہ کی ازان حضرت بلال نے کہی نبی پاک نے عشاہ کی نماز بھی پڑھائی نماز پڑھا کے واپس اپنے گھر کی جانب چند قدموں کا فاصلہ ہے نبی کے مسلح سے نبی کے گھر تک حضور آگے آگے حضیفہ فرماتے ہیں میں حضور کے پیچھے پیچھے تھا دل ڈوبنے لگا ماں سے وعدہ کر کی آیا دعا کرواؤں گا حضور تو اپنے گھر کی جانب جا رہے ہیں فرماتے ہیں حضور کے گھر کا دروازہ آگیا اور اچانک نبی رحمت نے اچانک چہرہ پیچھے پھیر کر انشاد فرمایا اوہ زیفہ اوہ اللہ تجھے بھی بخشے اور تیری ماں کو بھی بخشے کام کیا ہے کیسے آنا ہوگا فرمائے رسول اللہ میں کام کیا بتاؤں کام تو آپ نے پہلے ہی کر دیا حضرات زیوہ خار والدین کا بڑا مقام مہی باپ کا بڑا مقام یہ کوئی عبادت نیکی قبول نہیں ہے جب تک یہ ہستیاں راضی نہ ہو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں جن کی والدین حیات ہیں ان کی خدمت کرنے کی ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے یہ پہلا مرشد خانہ اسے راضی رکھیں یہ راضی تو سارا جگ راضی تو سونا رب وی راضی قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہار میں اسم محمد سے اجالہ کر دے محترم خلیفہ نقشبندی صاحب مورو شریف سے تشریف فرما ہے چند منٹ کے لیے کلمہ طیبہ کا ورد کروائیں گے اور ساتھ ہی انشاءاللہ دعا کا سلسل محترم حسین عبداللہ جی